اسامہ صاحب گھر سے ایسی کی گاڑی پر نکل کر جا کر جل سے جلوس کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن جیل کاٹنا بڑا مشکل ہے آپ کو کہتے ہیں وہ جیل میں ہیں ہی نہیں گاڑی جو ان کو لجاتے ہیں جس میں نیاب گائی دی وہ بھی ایسی بلی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر شریف فیملی کی یہ روایت ہے کہ شریف فیملی میں جیل کاٹنا بڑا مشکل ہے جہاں تک ابھی تو یہ سارا انویسیگیشن ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا ریفرنس ہوگا اور اگر سزا ہو گئی تو مریم بی بی پہلے جس طرح سے وہ جیل میں گئی تھی اس وقت جب جیل سے باہر آئی تھی تو انہوں نے جیل میں واپس جانے سے انکار کر دیا تھا اور یہاں تک ان کا سائیکیٹرک علاج بھی ہوتا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہنا چاہتا ہے میں آپ کو بلکل دپریشن کا شکار رہی ہے ان کے یہاں تک تھا کہ اگر مجھے جیل میں دوبارہ بھیجا گیا تو میں واپس نہیں جاؤں گی اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر دوں میاں صاحب ان کا سائیکیٹرک علاج کرواتے رہے ہیں اور ڈپریشن کا علاج کرواتے رہے ہیں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو جیل میں ایسی مہیا ہے مریم صاحبہ کو نہیں تھا اور جیل میں ان کی سارے جسم پر دانے بھی نکل آئے تھے اور وہاں پر بیمار رہی ہیں جیل میں تو صاحب جیل کاٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے بعد یہ بہت عرصہ خاموش رہی بعد میں گلٹی کانچنس ہو گئی کہ میں تو باہر آ گئی ہوں اور جس کی وجہ سے میاں صاحب جیل کاٹ رہے ہیں بیسیکلی تو وہ مریم ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی یہ جس میں یہ جو ویڈیو سکینڈل آیا یہ لے کے آئیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس سے ان کے والد صاحب باہر آ جائیں اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جیل اور خاموشی دونوں کٹھی نہیں چاہ سکتی اگر ان کو جیل سے نہیں نکالا گیا تو پھر میں سڑکوں پہ آ جاؤں گی تو یہ جو سڑکوں پہ آئیں ہیں یہ بیسیکلی اپنے والد صاحب کو چھڑانے آئیں تھی لیکن مسئلہ یہ ہے والد صاحب کو چھڑانے آئیں تھی پسانے آئیں تھی یا آپ نے آپ کو منوانے یا آپ نے آپ کو لانچ کروانے آئیں کھل صاحب دونوں چیزیں آپ ساری چیزیں کٹھی کر لیں کہ والد صاحب جو ہے جیل میں پیٹھے ہیں ان کو بھی کسینا سے نکال لیا جائے میری بھی لانچنگ ہو جائے ایک اور لانچنگ ہو رہی ہے میری ایک بابت ہے ایلٹی میلی جب یہ لوگوں کے پاس جائیں گی تو وہاں پر کیا بات کریں گی وہاں پر نواشیف کی بات کریں گی جیل کی بات کریں گی اسی چیز کو ایکسپلوائٹ کریں گی اس کو وہ کر رہی تھی اور انڈ یہی تھا کیسا تھے والی صاحب جو ہے وہ باہر آئے اور ان کو چاہے وہ لندن چلی جائیں اور میں یہاں پر رہوں اور میں یہاں پر پولٹک کروں لیکن اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک سینڈ پر چلا گیا نئی ٹیٹی آ گئی اور اس دفعہ ان کو جو پسوایا ہے وہ یوسف جو ان کے قزن ہے یوسف عباس نے پسوایا ہے وہ اس طرح تھے کہ چودی شگرمین کا کیس تھا اس میں کچھ مشکوک قسم کی ٹرانزیکشن تھیں اس میں یوسف عباس صاحب جو تھے ان کو پکڑا گیا وہ بھی اس میں شیئر ہولڈر تھے ڈائریکٹر تھے جب ان کو پکڑا گیا اور ان کو انویسیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ تو ساری جو ٹیٹیاں تھیں یہ تو مریم صاحبہ کی تھیں اور ان کے آنہاں پر آتی رہی ہیں پھر جب ان سے لیڈ ملی اس کو فردہ انویسیگیٹ کیا گیا تو سارا ایشو جو ہے وہ مریم کی طرف چلا گیا یہ میجر شیئر ہولڈر تھی اس میں مریم اور یہ ساری چودی شیگر مل جو تھی یہ پیسہ وائٹ کرنے اور منی لانڈنگ کرنے اس کے دو اپجیکٹیوز ہیں پہلا پیسہ وائٹ کرنا جو یہاں سے کرپشن کی جا رہی تھی چودی شیگر مل کے ذریعے اس کا پیسہ وائٹ کیا جاتا تھا اس کے بعد اس پیسے کو منی لانڈر کر دیا جاتا تھا تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی ہیں اب جو نیم نے ان کو سوال نامہ دیا کہ جناب یہ آپ کے کس طرح سے ایسرٹ بڑھ گئے شیر بڑھ گئے یہ جو باہر سے پیسہ آیا یا پیسہ باہر گیا ہے تو اس کا مریم جو ہے اس کا جو ابھی تک جواب ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں بتا جو افسردگی آپ کو نظر آئی جو بوڈی لینگویج کی آپ بات کر رہے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نیب نے جب ان کے سامنے سوال نامہ جو رکھا تھا آج وہ ایکسپوز ہوئی ہیں بری طرح ان کا جو وکلا اور پوری قوم کے سامنے آئی ہیں جب عدالت کے سامنے نیب نے وہی سوال نامہ جب رکھا ہے اور پڑھ کے سنایا ہے ان کا یہ ہمارے سوال ہیں جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سے ثبوت ہیں کس بنیاد پر ان کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی تھے آپ کو اربوں اور کروڑوں روپے کی ٹیٹیاں لگا رہے تھے ان سے آپ کا کیا تلق ہے آپ نے ان کو کس طرح پیسے دیئے ان سے شیر کس طرح خرید دے اس کی ٹرانزیکشن کیا ہے اس حوالے سے اب وہ جو لوگوں کو بیوکو بنا رہی تھی ایک تو وہ معاملہ ایکسپوز ہو رہا ہے دوسری بات ایک اور لانچی کی بات میں مریم صاحبہ کے بات ایک ابھی وہ تھکی نہیں نہ وہ پریشان ہے اس حوالے سے مایوس نہیں ہے مایوس نہیں ہے وہ ہوپول ہے نیا پتہ کیا کھیل ہے شہباز شریف صاحب کی تو آج خوشی کی انتہار ہی دیکھی جاری تھی اور حمزہ شہباز بھی آج وہاں پہ مل رہے تھے پہلے تو اتنی زیادہ ہمیں نہیں نظر آتی تھی قربتیں اچھا اس کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ مہر انساء صفدر جو ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مہر انساء صفدر کو انہوں نے مدان میں توارنے کا فیصلہ کر لی ہے ایک طرح بلاول بٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اداروں کو ہماری گریلو خواتین کیا مریم صاحبہ گریلو خواتین ہے کیا فریال تالپور صاحبہ جو ممبر ہیں جو سندھ کے اور وفاق کے سارے معاملات دیکھتی تھی جو کروڑوں اور اربوں روپیہ کی کرپشن کی کرتا درتا تھی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھر کی خواتین کو ٹیٹیاں ان کے نام پہ لگوائیں ان کے نام پہ منی لائنڈنگ کرائیں ان کے نام پہ جال سازیاں کریں ان کے نام پہ جالی ٹرسٹیڈ بنوائیں تو یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں ان کی کرمینل جو ایکٹیوٹیز ہیں جس کے یہ اپنی خواتین کو اس کے لیے یوز کرتے ہیں ڈھال بناتے ہیں تو یہ قصور کس کا ہے یہ نیب کا قصور ہے یہ ایف ایے کا قصور ہے یہ حکومت کا قصور ہے کہ ان کو اگر پکڑا جا رہا ہے تو یہ تو قصور اپنے بلاول اپنے والد سے پوچھیں کہ میری پوپوں کے نام پہ کیوں آپ نے ساری یہ واردہ تکی یہ قصور جو ہے شہباز شریف صاحب اس طرح نواز شریف صاحب جو اپنی بیٹی کے نام پہ تو معاملہ یہ ہے کہ مہرون سار سفدر صاحب جو بیٹی ہیں ان کو اب انہوں نے مدان میں اتوارنے کا آپ نے کو پینن کر رہا ہے